یوم آشورہ سے منسلک یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنا کتنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ یوم آشورہ کے روزے کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا بعد ازہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم آشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ یہود و نصارہ بھی اس دن کی بہت تعظیم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ نومی تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یوم آشورہ کے روزے کے ساتھ نومی یا گیاروی تاریخ کا روزہ رکھنا افضل اور بہتر ہے نیز حدیث بالا سے یہ بھی پتا چلا کہ مسلمانوں کو ہر موقع پر یہود و نصارہ کی مشابت سے بچنا چاہیے رات کو سونے سے پہلے کون سا عمل ضرور کرنا چاہیے جاننے کے لئے سامنے ویڈیو پر کلک کریں موسیقا موسیقا